لوگ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا بھی انہیں بہت مشکل لگتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو تقریبا نرزانہ ہی کئی کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جیسے اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے یا اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ دیاتی کرتا ہے اور آپ اس سے دو ٹھوک بات کرنے کا یا اس سے چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر پاتے اکثر آپ بیمار ہوتے ہیں لیکن آپ سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا آپ سوچتے ہیں کہ شاید آپ بیسے ٹھیک ہو جائیں جب مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو مجبوراں جانا پڑتا ہے حتیٰ کہ کپڑوں کے انتہاب اور کھانے میں کیا پکائیں جیسے سادہ سادہ فیصلوں کے لیے بھی آپ کو پہروں سوچنا پڑتا ہے جب آپ سے چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں کیا جاتے تو آپ ان فیصلوں کو کیسے کریں گے جو آپ کی زندگی بدل دیں جیسے پڑھنا کیا ہے پیسے کہاں لگانے ہے کس بندے کو ہاں کہنا ہے اور کس بندے کو انکار کرنا ہے اگر آپ کی قوت فیصلہ کمزور ہے تو یہ ویڈیو آئندہ آپ کو اپنے فیصلے اچھی طرح کرنے میں مدد دے گی اس ویڈیو میں وقت پہ اچھے اور جرت مندانہ فیصلے نہ کر پانے کی وجہات بھی ہیں اور یہ بھی کہ فیصلے کرنے کی قوت کو کیسے بڑھائیں جس کے لیے ویڈیو کے آخر میں موجود ٹو سٹیپ فارمولا سب سے اہم ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیچے تا کہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں اکثر کسی چیز کے بارے میں کم معلومات ہونے کی وجہ سے یا پھر کبھی کبھی بہت زیادہ معلومات ہونے کی وجہ سے آپ کو اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اگر معلومات کم ہوں تو زیادہ سے زیادہ معلومات کٹھی کرنے کی کوشش کریں اور اگر زیادہ چوائسز کی وجہ سے آپ کو فیصلہ کرنا مشکل لگتا ہو تو ساری معلومات کو ایک پیپر پہ لکھ لیں اور اس طرح ترطیب دیں کہ جو چیزیں یا باتیں زیادہ اہم ہیں اور فیوچر میں زیادہ میٹر کریں گی انہیں پیج پہ سب سے اوپر لکھیں اور اسی حساب سے فیصلہ کریں فیصلہ نہ کر پانے کی دوسری وجہ اوور تھنکنگ اور ناکامی کا ہوف ہے آپ سوچتے ہوئے ڈیت سارا ٹائمز آیا کر دیتے ہیں اور جب فیصلہ کرنے کا وقت سر پہ آپ پہنچتا ہے تو پھر آپ جلدی میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں جس کے بعد آپ کو پشتانا پڑتا ہے اگر آپ کو اوور تھنکنگ کی عادت ہے اور آپ اس عادت کو ہتم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزرٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھے فیصلے نہ کر پانے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کا ہوف ہوتا ہے آپ کچھ لوگوں کو ہش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور میرٹ پہ فیصلے نہیں کرتے دوسرا ہر بندے کو ہش رکھنے کے چکر میں یا ان کی باتوں سے بچنے کے لیے آپ خود نقصان اٹھاتے ہیں یا اکثر گروں کے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہاں پہ موجود سارے لوگ ہی اپنے آپ کو نیپولین کا جانشین سمجھنے لگتے ہیں اور حیال کرتے ہیں کہ بس فیصلہ کرنے کا حق انہی کو ہے ایسی فیملیز کے لیے ایک سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تحمل کے ساتھ کسی ایک بڑے آدمی کو چن لیں اور فیصلے کرنے کے ساری زماداری اس پر ڈال دیں اچھے فیصلے نہ کرنے کی چوتھی وجہ ایموشنل اٹیچمنٹ کا ہونا اور ایموشنل اٹیچمنٹ کا نہ ہونا ہے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں اکثر آپ کو اس قسم کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس سے آپ کے سٹیٹسنگ ریپوں میں چینج آ سکتا ہے یا ان چیزوں یا لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن سے آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے بارے میں کوئی ٹھوس اور دو ٹھوک فیصلہ کرتے ہوئے گبراتے ہیں کہ کہیں آپ کی ریپوں حراب نہ ہو جائے اور اکثر آپ کو ان کاموں کے بارے میں بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن سے آپ کی ذرا سی بھی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی یعنی اس کام کے بارے میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اچھا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کے کمبینیشن کی ضرورت ہوتی ہے ایک یہ کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کا دماغ کس حد تک مطمئن ہے اب ان دونوں کو ملا کہ اچھا فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی وضاحت تھوڑی دیر میں ہو جائے گی پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے اسے کیا مراد ہے اکثر آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں یا اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی پلین یا پروپوزر لے کے آتا ہے تو اس کی بات سننے کے بعد فورنا آپ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو اصل میں یہ رائے آپ اپنی ساری زندگی کے تجربے کی بیس پہ قائم کرتے ہیں آپ نے جو کچھ زندگی سے سیکھا ہوتا ہے اس بیس پہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی رائے قائم ہو جاتی ہے اس لیے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا بلکہ نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں یا اس سے دو چار باتیں کرنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرتے ہیں اور آپ کے پاس اس بندے کے بارے میں کوئی اضافی معلومات نہیں تو ہمیشہ اسی رائے کو لے کے چلیں جو آپ نے پہلے تاثر میں قائم کی تھی کیونکہ عموماً ایسے سنیریوز میں آپ کا دل جو رائے قائم کرتا ہے تو وہ سچی ہی نکلتی ہے حصوصاً سادہ اور سان فیصلے کرنے کے لیے یہ اپروچ بہترین ہے اور دماغ کی بات سننے سے مراد یہ ہے کہ آپ سارے فیکٹس اور فگرز کو سامنے رکھیں اگر آپ کے پاس کوئی پرانے ریکٹس ہیں تو ان کی بیس پر بھی اندازہ لگائیں اور سارے حساب کتاب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں کہ آپ کو کس قسم کا ڈسین لینا چاہیے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ فیصلوں میں ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن یوز کرنا بہترین ہوتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دماغ سے شروع کریں یعنی ساری چیزوں کے بارے میں حساب لگائیں ہر چیز جو گلت ہو سکتی ہے یا جس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ لکھ لیں اور ان کی بیس پر ایک عارضی قسم کا فیصلہ کر لیں اب اس فیصلے کے بارے میں یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے اگر دماغ کی کیلکولیشنز اور حساب کتاب سے کیے گئے فیصلے پر آپ کا دل بھی راضی ہے تو وہ فیصلہ کر دیں دل کا راضی ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کا دل یا اموشنل یا آپ خود اپنے فیصلے کے بارے میں پور اعتماد نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ اس فیصلے پر اچھی طرح عمل نہیں کر پائیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو انکار کرنے سے گبراتے ہیں یا لوگوں کو ہاں کہنے کے بعد سوچتے ہیں کہ آپ کو اس بندے کا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یا آپ کو اسی وقت انکار کر دینا چاہیے تھا تو اس کے لیے میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے کہ لوگوں کو جرت اور پوری اتھارٹی کے ساتھ وقت پہ انکار کرنے کی عادت کیسے ڈالیں آپ چینل وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں خدا حافظ